پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیقا یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیقا یا نبی اللہ وعلیٰ آلک و اصحابکا یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں اور قرآن میں خوشہ مدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں پیارے بچوں ہر دفعہ کی طرح آج بھی حملہ ہیں آپ کے لیے ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ موضوع اور آج کا ہمارا موضوع ہے علم اور علماء کی فضیلت پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین امید ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی راشد نور بھائی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے موضوع کے حوالے سے بہت ہی پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں ہمیں بہت ہی ساری معلومات پروائیڈ کرتے ہیں انفورمیشن پروائیڈ کرتے ہیں اور ہم ان سے اپنے موضوع کے حوالے سے کچھ سوالات بھی کرتے ہیں جی تو آئیے چلتے ہیں راشد بھائی کی جانب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ راشد بھائی ٹھیک ہیں اللہ پاک کا کرم آپ بیٹا ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علا کل حال اور پیارے بچوں آپ لو کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین علا کل حال اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں دے مزید ہوئے علم دین سیکھنے کا شوق عطا فرمائے پیاری پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی درودے پاک کی فضیلت سناتا ہوں چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مجھ پر ایک بار درودے پاک پڑتا ہے اللہ عز و جل اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے سبحان اللہ اور جو دس بار درودے پاک پڑتا ہے اللہ عز و جل اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے سبحان اللہ اور جو کوئی مجھ پر سو مرتبہ درودے پاک پڑے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان جی ہاں بچوں دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ وہ نفاق اور جہنم کی آنکھ سے آزاد ہے سبحان اللہ اور کل بروز قیامت اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین درودے پاک پڑھنے کی تو بڑی فضیلتیں ہیں تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے چلتے ہیں آپ پہلے سیگمنٹ کے جانب جس میں ہم سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک ایک کاری صاحب سے جی کاری صاحب تشریف لائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام ہے آپ کا محمد حنزرہ التاری ماشاءاللہ حنزرہ بھائی آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے جی تو کاری صاحب کونسی سورت سے تلاوت کریں گے جب سورہ بکرہ سے تین آیت کی تلاوت کروں گے سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ ثُمَّ عَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِيَاسْمَاءِ هَا أُولَاءَ هَا أُولَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اللہ تعالی آپ کی آواز میں مزید خوبصورتی پیدا فرمائے تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب چلتے ہیں راشد بھائی کی جانب اور راشد بھائی سے یہ جانیں گے کہ علم اور علماء کے بارے میں قرآن پاک کیا اشارت فرماتا ہے جی تو راشد بھائی اشارت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحال بھائی علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو علم ہے دنیا کا اور ایک علم ہے دین کا اور دین کا علم کیا ہے جیسے آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں حدیث پاک پڑھتے ہیں آپ قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھنے کے لیے قرآن جیسے کرتے ہیں عالم کورس آپ کرتے ہیں یہ ہے دین کا علم تو اللہ تعالی کے نزید جو فضیلت والا علم وہ ہے دین کا علم دنیا کا علم حاصل کرنا منع نہیں ہے لیکن دنیا کے علم میں اتنا آگے نہ جائیں کہ آپ دین کا علم نہ سیکھیں دنیا کا علم بھی سیکھیں لیکن زیادہ دین کا علم سیکھیں دین کا علم یہ ایک ایسا علم ہے جو ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے جو ہمیں اللہ رسول کی پہچان کرواتا ہے جو ہمارے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرتا ہے ہمیں ماں باپ کا عدب اور اخترام سکھاتا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت ساری آیات میں علم کی شان علماء کی شان بیان کی ہے اچھا پیارے بچوں سب سے پہلے تو چھوٹا سا آپ لوگوں سے سوال اس کے بعد میں آگے بات کنٹینیو کروں گا یہ بتائیے اللہ پاک نے انسانوں میں سے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ کس کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سب سے پہلے جو انسان ہے نا انسانوں میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ویسے تو اللہ پاک نے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا لیکن انسانوں میں جسم کی صورت میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا آدم علیہ السلام جنت میں رہے اور پھر اللہ پاک نے بی بی حووہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا ان کے پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتو میں زمین میں ایک نائب ایک خلیفہ بنانے والا ہوں ابھی جو کاری صاحب نے تلاوت کی تھی ان آیات کے اندر بھی آدم علیہ السلام کے علم کا بیان ہے اللہ کریم نے اشاعت فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اور جب تیرے رب نے فرمایا فرشتوں سے جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا اِنِّي جَاعِلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ بے شک میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں خلیفہ بنانے والا ہوں تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد بیان کرتے ہیں ہم خلافت کے زیادہ حق دار ہیں یعنی ہمیں خلیفہ بنا دے اللہ کریم نے فرمایا اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر ان کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیئے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے جب سب چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیئے تو پھر اللہ پاک نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ ہم خلافت کے زیادہ حق دار ہیں تو ان چیزوں کے نام بتاؤ اب فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تو وہی جانتے ہیں جو تُو نے ہمیں بتایا جو تُو نے ہمیں جتنا علم دیا ہے ہم تو وہی جانتے ہیں ہم تو نہیں جانتے ہیں ان چیزوں کے نام اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم تم بتاؤ آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیئے جب آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیئے تو پھر اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان سب کو جانتا ہوں اور میں تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں اور تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہوں تو پیارے بچوں اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ جو عالم ہوتا ہے جو علم والا ہوتا ہے اس بندے کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے اس کی بہت زیادہ عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور دنیا والے بھی اس عالم کی اس علم والے کی قدر کرتے ہیں علم بزاتے خود بہت اچھی چیز ہے اگر اچھی چیز کا علم حاصل کیا جائے تو آپ اچھی چیز کا علم حاصل کریں اور ایسے علم سے بچیں کہ جو علم آپ کو نہ دنیا میں فائدہ دے نہ آخرت میں فائدہ دے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال نہیں کرتا جو علم مجھے نفع نہ دے تو اس لیے علم بھی وہی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ جو علم ہمیں دنیا میں فائدہ دے جو ہماری آنکھوں میں شرم پیدا کرے ہمارے دل میں خوفِ خدا پیدا کرے عشقِ رسول پیدا کرے ہمیں نمازوں کا جذبہ دے ہمیں قرآن پڑھنے کا جذبہ دے ہمیں بڑوں کا عدب سکھائے بچوں پر شفقت کی تلقین کرے بہن بھائیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کا جو ہمیں درست دے ایسا علم اگر سیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی اپنی ذات کو آپ کی اپنی پرسنیلٹی سے اچھی بنے گی اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا ہمیں بھی فائدہ ہوگا دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا جو علم والا ہوتا ہے نا اب یوں سمجھئے کہ وہ روشنی والا ہے علم روشنی ہے علم نور ہے اور روشنی کا کام کیا ہوتا ہے کہ روشنی اگر اندھیرے والی جگہ میں جائے تو کیا کرتی ہے روشن کر دے گی تو ہمارے سینے جو ہیں ہمارے دل جو ہیں یہ گناہوں بھرے ہیں اگر علم کی روشنی آئے گی یہ گناہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ نیکیاں آ جائیں گے ہمارے دل بھی روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ اچھا راشد بھائی اللہ پاک کا خوف خوف خدا دل میں کیسے پیدا کرے اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ایک جو بہترین طریقہ ہے نا وہ تو یہ ہے کہ آپ جو اللہ پاک سے ڈرنے والے بچے ہیں نا آپ ان سے دوسری کر لیں جب وہ اللہ پاک کے ڈر سے روئیں گے گناہوں کو یاد کریں گے دعا کریں گے آپ جب ان کو دیکھیں گے ان کی گیدرنگ آپ اختیار کریں گے تو آپ کے اندر بھی خوف خدا پیدا ہوگا دوسری چیز کیا ہے علم حاصل کریں دیکھیں جب تک آپ کو پیارے بچوں علم نہیں ہوگا آپ کے دل میں اللہ پاک کا ڈر پیدا نہیں ہوگا اللہ پاک قرآن پاک میں پیارے بچوں ارشاد فرماتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں اب پتہ اس سے کیا چلا کہ اللہ پاک کا ڈر اگر دل میں پیدا کرنا ہے تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا اب دیکھیں نا اگر آپ کو علم ہوگا کہ میں نے گناہ کیا تو اللہ پاک سزا دے گا اگر میں نے ماں باپ کی نافر مانی کی اپنی امی ابو کی بات نہیں مانی اللہ پاک ناراض ہوگا تو آپ پھر کیا ہوگا آپ اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے آپ اچھے کام کرنا شروع ہو جائیں گے گناہ نہیں کریں گے جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نماز چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں تو آپ کو جب دل میں یہ بات پتہ چلے گی علم ہوگا نا آپ کو جب علم ہوگا تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو علم پیارے بچوں یہ وہ چیز ہے جو ہمارے دل میں اللہ کی محبت بھی پیدا کرتی ہے اللہ کی محبت کیسے علم پیدا کرے گا جب آپ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پڑھیں گے جب آپ حدیث پاک پڑھیں گے قرآن میں پڑھیں گے اللہ کی نعمتوں میں غور کریں گے پڑھیں گے ان نعمتوں کے بارے میں تو کیا ہوگا آپ کی دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوگا جب اللہ کے عذابات کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ جہنم میں اللہ نے کتنے عذاب رکھے ہیں کہ جو گالی گلوچ نکالتے ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں جو غیبتیں کرتے ہیں جو کسی پر ظلم کرتے ہیں مارتے ہیں تنگ کرتے ہیں تو کو جب پتا چلے گا کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے جب علم ہوگا اللہ پاک کا ڈر دل میں پیدا ہوگا جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوگا گناہوں سے آپ دور ہونا شروع ہو جائیں گے امام شعبی رحمت اللہ تعالیٰ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے عالم کون ہوتا ہے عالم کون ہوتا ہے صاحب علم کون ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ عالم وہی شخص ہوتا ہے میرے نزیق جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو پتا چلا عالم کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ پاک سے ڈرتا ہے اسے علم ہوتا ہے اور آپ دیکھئے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو علم والے ہیں ان کی شان بیان کی کہ یہ اللہ پاک سے ڈرتے ہیں اللہ کے بندے بہت سارے ہیں لیکن اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں جو علم والے ہیں تو اس سے ہمیں پیارے بچوں سبق یہ ملا کہ ہم علم حاصل کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوگا اللہ کی رحمت سے امید بھی ہماری مضبوط ہوگی اچھا اس کا مطلب ہے یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دل میں صرف ڈر ہی پیدا کریں ڈرتے رہیں اور آپ کی دل میں امید نہ ہو دیکھئے امید بھی آپ نے رکھی ہے کہ اگر گناہ ہو گیا یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ گناہ مجھ سے ہو گیا میں معافی مانگتا ہوں امید ہو آپ اللہ سے جب اس طرح امید کے ساتھ دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا گناہ واف ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی ہے اللہ کے کہر و غزب سے اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا بھی ہے یہ دونوں چیزیں دل میں پیدا تب ہی ہوں گی جب ہم علم حاصل کریں گے راشد بھئی مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا جی بیٹھ اپ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہیں دیکھئے علم والے اور بغیر علم یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے جاہل اور علم والا یہ کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں دیکھئے انسان ہونے میں تو ایک جیسے ہیں کہ ہم سارے انسان ہیں مسلمان ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی یہ سمجھی ہم اولاد ہیں ٹھیک ہے نا سب انسان ہونے میں تو برابر ہیں لیکن فضیلت اور مرتبے کے اعتبار سے یہ برابر نہیں ہیں اچھا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ہمارے اللہ پاک نے فرمایا قل اے محبوب تم فرماؤ حل یسو اللذین یعلمون والذین لا یعلمون کیا علم والے اور بے علم جو علم والے نہیں ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے اللہ پاک نے بھی قرآن میں اس کا فیصلہ فرما دیا کہ علم والے اور بغیر علم یہ برابر ہرگز نہیں ہو سکتی علم کی شان کیا ہے عالم کی فضیلت کیا ہے عالم کون ہوتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت جو علم والا ہے نا اس کی فضیلت اس کا مقام اس کا مرتبہ اس کا اسٹیٹس ایسا ہے جیسے کہ چودوی کے چاند کا مرتبہ چودوی کا چاند ستاروں پر جیسے روشن ہوتا ہے جیسے چاند جب آسمان پر ہو کبھی دیکھا چودوی کا چاند چودوی رات کا جو چاند ستنا بہت روشن ہوتا ہے پورا چاند ہوتا ہے اور بڑا روشن ہوتا ہے اندھیرہ نہیں ہوتا اس میں پھر ستارے ہمیں زیادہ نظر نہیں آتے فرمایا کہ جس طرح اس چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے نا اسی طرح عالم کی جو علم والا ہے اس کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ہے یعنی ایک بندہ جو عبادت کرتا ہے دن میں روزہ رکھتا ہے رات میں نمازیں پڑھتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے نیکیاں کر رہا ہے ایک طرف یہ بندہ ہے اور دوسری طرف علم والا عالم جو علم حاصل کرتا ہے جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے پھر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور جو لوگوں کو مسائل بتاتا ہے یہ جو بندہ ہے اس کی فضیلت اللہ پاک کے ہاں بہت زیادہ ہے تو پیارے بچوں عالم کی فضیلت یہ بہت زیادہ ہے تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ علم حاصل کریں اور علم ہی ہمیں عبادت کرنے کا جذبہ دیلاتا ہے اللہ پاک کی عبادت کرنے کا نماز پڑھنے کا روزے رکھنے کا قرآن پڑھنے کا اللہ کا ذکر کرنے کا جذبہ دیلاتا ہے کیونکہ جب آپ کو پتا ہوگا اور پھر آپ اللہ کی عبادت کریں گے تو مزہ آپ کو زیادہ آئے گا زیادہ مزہ آئے گا آپ کا دل بھی لگے گا عبادت کے اندر اب دیکھئے نا جیسے آپ نماز پڑھیں اور نماز میں صورت فاتحہ جیسے آپ پڑھیں اور صورت فاتحہ کا اگر آپ کو ترجمہ بھی آتا ہو اچھا تصویح جیسے سبحانہ ربی الاعلا سبحانہ ربی العظیم تو اگر آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا تو آپ کو کیا ہوگا ایک مزہ آئے گا لطف آئے گا نماز پڑھنے میں اور ویسے بھی حدیث پاک میں ہے نا کہ نماز مومن کی میراج ہے نماز پڑھنے والا اللہ پاک سے گویا گفتگو کر رہا ہوتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کر رہا ہوتا ہے تو اس لئے پیارے بچوں علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے عالم کی شان بہت زیادہ ہے اچھا راشد بھئی اگر نماز کا علم ہوگا یعنی علم کی بات ہے یہ بھی کہ نماز کا علم ہوگا تو نماز پڑھنے میں اور مزہ آئے گا نماز کی فضیلتوں کا علم ہوگا یسے آپ نے فرمایا کہ نماز مومن کی میراج ہے ہاں اس طرح نماز کے بارے میں اور بھی علم ہو سکتا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے قیامت کے دن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے اس کی سفارش کر کے اسے جنت میں لے کر جائیں گے اور جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی دعائیں اللہ پاک قبول کرتا ہے تو اس طرح بہت ساری نماز کی فضیلتیں ہیں اچھا پیارے بچوں میں ایک بات آپ کو بتاؤں امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے فضان نماز اتنی پیاری کتاب ہے اتنی پیاری کتاب ہے جب آپ اس کو پڑھنے لگیں گے اتنا آپ کو مزہ آئے گا ایسی انٹرسٹنگ اس میں معلومات ہے کہ آپ کہیں گے مزہ آگیا بچے پڑھیں بڑے پڑھیں خواتین پڑھیں تو بڑا مزہ آتا ہے ایک تو مزہ آپ کو آئے گا بہت زیادہ نئینی باتیں آپ کو پتا چلیں گی قرآن و حدیث سے نماز کی فضیلتیں پتا چلیں گی اور جو بے نمازی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تو ان کے عذابات کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا اور جو عبادت کرنے والے ہیں آپ کو ان کے واقعات پڑھنے کو ملیں گے اس لئے پیارے بچوں علم کی بہرحال بڑی فضیلت ہے یہ ایک ایسا وسیع ٹوپک ہے اس پر جتنا بولتے رہیں جتنا زیادہ غور کرتے رہیں تو زیادہ مزہ آتا ہے دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور جذبہ انسان کا بیدار ہوتا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین راشد بھائی اتنی پیاری پیاری باتیں بتا رہے ہیں چلے راشد بھائی سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں عالم اور عابد کے حوالے سے اچھا راشد بھائی ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عابد تو کیا بہت زیادہ جو بندہ عبادتیں کرتا ہے ایک بندہ ہے بہت زیادہ عبادتیں کرتا ہے بہت زیادہ نوافل پڑتا ہے بہت زیادہ عبادتیں کرتا ہے تو کیا اس کی فضیلت عالم سے زیادہ ہے نہیں بیٹا اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا خوبصورت فرمان ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر ہوا ایک تھا بہت عبادت کرنے والا اور ایک تھا عالم علم والا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد یعنی عبادت کرنے والے پر عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی میرے فضیلت تمہارے ادنہ پر دیکھئے جو عبادت کرنے والا ہے اس کی عبادت کا فائدہ کسے ہو رہا ہے عبادت کرنے والے کو جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز کا فائدہ کس کو ہوگا آپ کو فائدہ ہوگا جب آپ قرآن پڑھیں گے کس کو فائدہ ہوگا آپ کو جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے کس کو فائدہ ہوگا آپ کو لیکن جب علم حاصل کریں گے اس کا فائدہ کس کو ہوگا ایک تو آپ کو ہوگا آپ علم والے ہوگے علماء کی صف میں شامل ہوگے جو فضیلت علم والوں کے لیے ہیں وہ آپ کو ملیں گی دوسرا فائدہ کیا آپ سے فائدہ دوسروں کو بھی ہوگا کیونکہ جب آپ کو علم ہوگا تو آپ کے علم سے دوسرے بھی رہنمائی حاصل کریں گے جیسے فور ایکزمپل آپ کو پتا ہے وضو میں چار فرض ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کو پتا ہے آپ کسی اور کو بتائیں گے وضو میں چار فرض ہوتے ہیں اس کو پتا چلے گا آپ کو پتا چلے گا کہ نماز میں اس طرح ہمیں قرآن پڑھنا ہے آپ دوسرے کو بتائیں گے آپ کو مسائل کے بارے میں پتا چلے گا آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتا چلے گا علم کی وجہ سے تو آپ کو فائدہ علم کا ہوگا ہی ہوگا اس کے ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا علم باٹنے سے بڑھتا ہے یہ کم نہیں ہوتا بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی علم باٹنے سے بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا اچھا اور مال مال باٹنے سے کم ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے کہ جب آپ کچھ جیب میں اگر سو روپے ہوں آپ کے آپ اگر نکالیں گے پچاس روپے دیں گے کسی کو تو کیا ہوگا پچاس روپے باقی رہیں گے کم ہو جائیں گے نا اور اگر علم ہے جیسے علم آپ آگے بڑھائیں گے تو کیا ہوگا جب آپ کسی کو بتائیں گے یہ آگے اور کو بتائیں گے وہ آگے کسی اور کو بتائیں گے تو ہمیں بھی نیکیاں ملیں گی آپ کسی کو سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھئے ماباپ کو پیار سے دیکھنا محبت سے اپنے ماباپ کے چہرے کو دیکھنا یہ ثواب ہے اب وہ روزانہ اگر اپنے ماباپ کو محبت سے دیکھنا شروع ہو گیا اور اپنے امی ابو کی بات ماننا شروع ہو گیا تو کیا ہوگا ہمیں بھی نیکیاں ملیں گی اس کو بھی نیکیاں ملیں گی تو علم کا ایک فائدہ یہ بھی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے اور فرمایا تمہارے دین کی بھلائی تقوی پرہیزگاری میں ہے دین کی بھلائی کس میں ہے تقوی اور پرہیزگاری اور پرہیزگاری تقوی آپ کو کہاں سے ملے گا علم سے اور جو تقوی والا ہے جو علم والا ہے اس بندے کو بہت اللہ کی بارگاہ سے شانے ملتی ہیں بہت زیادہ اس کو مقام ملتا ہے تو اس لیے عبادت کرنی چاہیے لیکن علم کے ساتھ ٹھیک ہے نا علم کے ساتھ جب آپ کو شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ یوں نہیں یوں کرنا ہے اگر آپ کو علم ہوگا آپ کاٹ کر دیں گے آپ شیطان کے وار کو ناکام بنائیں گے آپ کو علم ہوگا علم کی وجہ سے آپ شیطانی وسوسوں سے بچیں گے علم کی وجہ سے آپ برے دوستوں سے بچیں گے علم کی وجہ سے آپ اللہ پاک کا قرب حاصل کریں گے علم کی وجہ سے عبادت کا ذوک و شوق آپ کے اندر پیدا ہوگا علم کی وجہ سے آپ زمانے کے اندر روشنی بکھی رہیں گے علم کی علم ایک پیارے بچوں ایسا نور ہے ایسی روشنی ہے جو سب کو منور کر دیتی ہے اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے آمین آمین یارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہمارا قیامت پر ایمان ہے کہ قیامت کا دن ہوگا آئیے قیامت کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں راشد بھائی قیامت کے دن ایسے بھی لوگ ہوں گے کیا جو لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے ہاں بڑا اچھا بیٹا آپ نے سوال کیا قیامت کا دن واقعی ایک ایسا سخت دن ہوگا کہ جب سورج جو ہے نا وہ بہت قریب ہوگا زمین کے زمین تانبے کی طرح ایسے بالکل گرم ہو چکی ہوگی اور ننگے پاؤں ہم زمین پر کھڑے ہوں گے ہمارے آمال کا حساب لیا جائے گا ایسے وقت بھی اللہ پاک کے کچھ بندے ہوں گے کہ جو لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے کر جا رہے ہوں گے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے دن علم والا ایک عالم اور عبادت گزار دونوں کو لایا جائے گا اللہ پاک جو عبادت کرنے والا ہے نا اسے فرمائے گا اسے جنت میں لے جاؤ جنت میں لے جائیں گے اور عالم سے کہا جائے گا رک جاؤ کہ یا اللہ مجھے کیوں روک لیا وہ جنت میں چلا گیا اللہ پاک فرمائے گا تم رک جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کر جاؤ سبحان اللہ کیونکہ تم نے لوگوں کے اخلاق کو سموارا ہے لوگوں کی عادتیں اچھی کی ہیں لوگوں کے اخلاق کو نکھارا ہے ان کے اخلاق کو اچھے کیا ہے اب دیکھئے کہ قیامت کے دن لوگ پریشان ہیں ٹینشن میں ہیں ہوگا ہمارا کیا لیکن اس وقت بھی جو عالم ہوگا نا وہ لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے کر جائے گا اور کتابوں میں لکھا ہے کوئی کہے گا کہ حضور ہم آپ سے محبت کرتے تھے ہم آپ کے ہم نے ہاتھ دھولائے تھے وضو کے لیے کہے گا یا اللہ اس نے میرے ہاتھ دھولائے تھے اسے بھی جنت میں جانے کا حکم ہو جائے گا کوئی علماء کے پاس بیٹھنے والا ہوگا علماء کی باتیں سننے والا ہوگا گناہگار ہوگا اللہ پاک اس عالم کی سفارش سے اسے بھی جنت میں داکل کر دے گا تو اس لئے پیارے بچوں تو علم والوں سے محبت کرنی چاہیے انشاءاللہ یہ محبت آپ کو دنیا میں بھی نجات دے گی آخرت میں بھی نجات دے گی اور ایک اور ذریعہ مدنی چینل مدنی چینل تو فل ٹائم ہمیں علم کی دعوت دے رہا ہے علم سکھا رہا ہے بلکل بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی مدنی چینل کے ذریعے بچوں کے جیسے پروگرام ہمارا پروگرام ہے بچے اور قرآن اسی طرح بچوں کی شام اور بڑے انٹرسٹنگ معلوماتی جو پروگرام آتے ہیں آپ کے لیے بہترین ہیں اسی طرح مدنی مذاکرے میں ہمارے امیرہ علی سنت جو ہیں وہ بچوں کے بارے میں بھی باتیں بیان کرتے ہیں بلکہ امیرہ علی سنت کا ایک اور بھی پروگرام ہے نا بچوں کی تربیت بچوں کی تربیت ہاں تو یہ جو پروگرام ہے بچوں کی تربیت یہ تو ہر بچے کو دیکھنا چاہیے یہ جو کرز مدنی چینل پر آتا ہے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میں دعوت دوں گا کہ امیرہ علی سنت کا یہ جو خاص پروگرام ہے بچوں کی تربیت یہ ضرور آپ دیکھئے اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر دیکھئے اس سے کیا ہوگا کہ امیرہ علی سنت ماشاءاللہ بہت تجربہ رکھتے ہیں بہت علم رکھتے ہیں آپ جس انداز سے بچوں کی تربیت فرماتے ہیں بچے جس طرح سوال کرتے ہیں اور امیرہ علی سنت پھر اس کا جواب جس انداز سے دیتے ہیں اگر یہ چیزیں آپ سیکھیں گے دیکھیں گے امیرہ علی سنت کو تو انشاءاللہ آپ بچوں کی بہت اچھے انداز سے تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے راشد بھائی آپ تو بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے راشد بھائی اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجات بلند فرماتا ہے ہمارے پیارے اللہ پاک نے ایک اور جگہ فرمایا وَمَنْ يُؤْتَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا کَثِيرًا دیکھیں ہر بندہ چاہتا ہے مجھے دنیا میں بھلائی زیادہ ملے دنیا میں خیر و برکت زیادہ ملے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا وَمَنْ يُؤْتَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا کَثِيرًا اور جسے حکمت دی جائے جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی حکمت کیا ہے علماء نے فرمایا حکمت سے مراد ہے یا تو حکمت سے مراد نبوت ہے اور نبی تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آسکتا خاتم النبیین ہے خاتم النبیین ہے اور دوسرا علماء نے فرمایا اس حکمت سے مراد ہے فقہ کا علم قرآن کا علم حدیث کا علم یعنی اس کا سادہ سا مفہوم ہمیں کیا پتا چلا کہ اللہ پاک جسے علم عطا کرے جسے قرآن حدیث کا علم عطا کرے اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی بھلائی اسلام مل گئی کہ اب وہ علم ملے گا تو نیک کام کرے گا اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان اسے حاصل ہوگی اللہ کی نعمتوں پر غور کرے گا اللہ کی قدرت پر غور کرے گا ان نظاروں پر جب غور کرے گا اس کے دل میں اللہ کی مزید محبت پیدا ہوگی تو علم جسے مل گیا اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی آپ کو پتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کے اضافے کی ترغیب دی حکم دیا آپ قرآن پڑھیں تو ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام اس طرح مجھ سے دعا مانگو اللہ کریم نے فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اے محبوب تم یوں عرض کرو رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اے میرے رَب میرے علم میں اضافہ فرما یہ دعا کس کی ہے رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا قرآن پاک قرآنی دعا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی کس نے ہے اللہ پاک نے تو پیارے بچوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا علم زیادہ ہو جائے علم سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے آپ کے ذہن کے بند دروازے کھل جائیں آپ کو جو چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں وہ یاد ہونا شروع ہو جائیں تو رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں جب بھی سبق پڑھیں اس سے پہلے سبق پڑھنے سے پہلے سبق یاد کرنے سے پہلے رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اس دعا کو ضرور پڑھ کر اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ سبق جلدی یاد ہوگا وہ سبق آپ کو آسان لگے گا اور ایک اور ایسی دعا ہے اللہم مفتح علینا امیر اہل سنت کے جو بھی رسالے آتے ہیں کتابیں ہوتی ہیں اور اس کتاب کے شروع میں یہ دعا لکھی ہوتی ہے کہ اگر آپ سبق پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو سبق یاد ہو جائے گا راشد بھی علماء کے بڑے فضائل ہیں کیا ہم بھی عالم بن سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے بلکل بیٹا آپ بھی عالم بن سکتے ہیں جو دیکھیں محنت کرے گا وہ عالم بن سکے گا اب عالم کیسے بنتے ہیں یہ ایک سوال ہے عالم بننے کا دیکھیں طریقہ تو یہی ہے جیسے آج کل جو طریقہ ہے سب سے پہلے تو آپ جامعہ المدینہ میں یا کوئی بھی جیسے اپنا اہل سنت کا ادارہ ہے دین کا جو ادارہ ہے جس میں علم سکھایا جاتا ہے عالم کورس کروایا جاتا ہے اس میں ایڈمیشن لیں داخلہ لے لیں تو وہ پھر آپ کو بنیادی باتیں بتائیں گے شروع سے آپ پڑھیں گے اس میں مختلف جیسے علم نہو ہے علم سرف ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو قرآن پاک کا جو ترجمہ بھی آپ کو پتا چلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو بہت ساری چیزیں پتا چلنا شروع ہو جائیں گی قرآن آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا اور پھر مزید آپ تھوڑا آگے بڑھیں گے تو آگے علم فصاحت و بلاغت ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ عربی جو قرآن پاک میں جو عربی ہے کتنی خوبصورت یہ عربی ہے اور اسی طرح آپ کو جب قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث پاک بھی آپ کو پڑھائی جائے گی اور ترجمہ قرآن بھی آپ کو سکھایا جائے گا اس رہا سات آر سال کا یہ کورس ہوتا ہے درس نظامی جس کو کہتے ہیں جب آپ یہ کمپلیٹ کر لیں گے پھر آپ انشاءاللہ علم بن جائیں گے اور پیارے بچوں ایک بات تو ہے علم جو ہے نا اللہ پاک کے فضل اور رحمت سے بنتا ہے محنت انسان کرتا ہے کرنی بھی چاہیے لیکن علم وہی بنتا ہے جس پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے تو بہت سارے بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے داخلہ لیتے ہیں جامعہ مدینہ میں لیکن علم نہیں بن سکتے نہ بن پاتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ بس نصیب میں نہیں ہوتا تو علم حاصل کریں لیکن اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ پاک مجھے علم بنا انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر بندہ علم بن جاتا ہے اچھا راشد بھر ایک اور سوال کرنا تھا کہ علم حاصل کرنے کے کیا کیا عداب ہیں کچھ یہ بھی بتا دیجئے ہاں بہت اچھا بیٹا آپ نے سوال کیا علم حاصل کرنے کے عداب دیکھئے جب آپ کسی کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے بنیادی طور پر کیا ہوتی چار چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے استاذ تیچر آپ کے جس سے آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ ان کے عدب کا خیال کریں جب آپ کے استاذ صاحب تشریف لائیں تو آپ عدب سے کھڑے ہو جائیں استاذ صاحب سے جب بات کریں نظروں کو جھکا کر بات کریں جب استاذ صاحب آپ کو سبق یاد کرنے کے لیے دیں تو گھر سے یاد کر کے سبق آئیں ٹھیک ہے نا جب استاذ صاحب کے سامنے بیٹھیں آپ شرارت نہ کریں بات چیت نہ کریں مزاق مسخری نہ کریں استاذ صاحب کی نکلیں نہ اتاریں بعد بچوں کی عادت ہوتی نکل اتارتے ہیں یوں نہ کریں استاز صاحب سے جب گفتگو کریں آواز کو تھوڑا نیچے رکھیں چلا کر بات نہ کریں اس طرح اپنے استاز کے ٹیچر کے عداب ان کا خیال کریں دوسرے نمبر پر جس کتاب سے پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا عدب اس کتاب کو آپ انچی جگہ پر رکھیں اس کتاب کو آپ نیچے زمین پر نہ رکھیں اس کتاب کو محفوظ رکھیں یعنی بیگ میں ڈالیں اور اس کتاب کو پھر ایسا ہوتا ہے بعد بچے پھار دیتے ہیں اس پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ نہ کریں حفاظت کے ساتھ اس کتاب کو رکھیں اس کتاب میں اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں اس کو چوم لیا کریں تو کتاب کا عدب کریں اچھا اس کے بعد آپ جس جگہ پر جاتے ہیں پڑھنے کے لئے کلاس روم کیا کہنا کلاس ہوتی ہے اس کا عدب ہوتا ہے اس کا عدب کیا ہوتا ہے وہاں کچھرا نہ پھلائیں آپ کچھرا نہ پھلائیں گندگی نہ پھلائیں ریپر نہ پھینکیں وہاں پر تھوکے نہیں وہاں پر آپ شور نہ کریں کچھ ایسا نہ کریں جس سے آپ کی کلاس کا جو ماحول ہے وہ ڈیسٹرپ ہو جائے پرشد بھائی بہت بچے ہوتے ہیں کہ لنگس ٹائم میں کچھ کھا کے ریپر وہی پہی پھینکتے ہیں آپ وہی پھینکتے ہیں تو بری بات ہوتی ہے اس جگہ کا عدب کریں خیال کریں اچھا چوتھی چیز جن کے ساتھ آپ علم حاصل کرتے ہیں سٹوڈنٹ کلاس فیلو جو آپ کے ہوتے ہیں آپ ان کا بھی خیال کریں جیسے کوئی بڑا ہے تو اس کا عدب کریں اگر آپ سے چھوٹا ہے تو تھوڑا پیار سے بات اس سے کریں شفقت کریں آپ کسی کی پینسل نہ چورائیں کسی کو مارے نہیں کسی کو تکلیف نہ دیں کسی کو تنگ نہ کریں اچھا اگر اس کو ہیلپ کی ضرورت ہو اس کی مدد کر دیں اگر اس کو سبق سمجھ نہ آ رہا ہو اس کو سبق سمجھا دیں تو پیارے بچوں اس طرح کر کے آپ اگر عدب کرتے ہیں جب آپ عدب کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک آپ کو علم دیتا ہے عدب کریں گے انشاءاللہ تھوڑا علم بھی بہت آپ کو فائدہ دے گا با عدب با نصیب بے عدب بدنصیب شاباش با عدب با نصیب بے عدب بدنصیب اللہ ہم سب کو ہمیشہ با عدب بنائے راشد بھائی کے احادیث مبارکہ میں بھی علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے جی بیٹا بہت سارے علم کے فضائل احادیث کریمہ میں بیان ہوئے ہیں کچھ احادیث تو ہم نے آپ کو سنائی بھی ہیں کہ علم کی فضیلت کیا کیا ہے مزید کچھ حدیثیں برکت کے لیے میں اور آپ کو سنا دیتا ہوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے اسلام کی زندگی کیسے ہے علم کو پھیلانا چھوڑ دیں گے کیا ہو جائے گا اسلام کی دعوت اسلام کی تبلیغ رک جائے گی اور دین کا ستون ہے آپ جب علم حاصل کریں گے آپ جو لوگ دین پر اتراز کرتے ہیں جو دین کے بارے میں کیا کہتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں آپ ان کا جواب دے سکیں گے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا علم یہ اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے مزید ارشاد فرمایا علماء زمین کے چراغ ہیں زمین کے چراغ آپ کو پتا ہے پہلے جیسے آج کا لیمپ ہوتے ہیں پہلے چراغ ہوتے تھے مٹی کے اس میں تیل ڈالتے تھے اور پھر کوئی روئی یا کوئی چیز رکھ کر تو اس کو آگ لگا دیتے تھے اور پھر اس سے روشنی ہوتی تھی چراغ وہ ہوتا تھا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء زمین میں چراغ ہیں اور دنے کے بعد بھی بندے کو علم سے نفع پہنچتا رہتا ہے اب دیکھئے دنیا میں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا جب آپ کا انتقال ہوگا جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے مر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہوگا بس وائنڈ اپ ختم لیکن اگر آپ نے علم حاصل کیا ہوگا علم آگے دوسروں کو سکھایا ہوگا آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ کے علم کی روشنی میں اگر کوئی زندگی گزارے گا جو آپ نے دین کا علم کسی کو بتایا تو اگر آپ کی باتوں پر کوئی عمل کرتا رہے گا تو آپ کو فائدہ قبر میں بھی پہنچتا رہے گا مزید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی جو مجلسیں ہیں علم کی جو محفلے ہیں وہ جنت کے باغ ہیں سبحان اللہ دنیا میں جنت کے باغ ہیں علم کی جو مجلسیں ہیں مزید ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کی طلب میں علم حاصل کرنے کے لیے جو کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے جب آپ علم کے مسافر بنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے اور ایک اور حدیث پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کے لیے دنیا کی ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے بخشش کی دعا کرتی ہے یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں یہ بھی عالم کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں آپ ذرا پیارے بچوں خود غور کریں کہ جو بندہ عالم ہوگا علم لوگوں کو سکھاتا ہے ہر چیز اس کے لیے دعا کریں سمندر کی مچھلیاں دعا کریں چینٹیاں دعا کریں اس کے لیے زمین و آسمان میں رہنے والی مخلوق اس کے لیے دعا کریں کسی کی دعا تو رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ ان کی بخشش ہو جائے گی اچھا راشد بھائی علم دین حاصل کرنے والے کے لیے اور پھیلانے والے کے لیے تو بہت ہی پیاری فضیلتیں ہیں بہت ہی اچھے فضائل ہیں تو اور کچھ اشارت فرمائے علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے عبادت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ علماء کے قریب بیٹھنا ان کی گیدرنگ اختیار کرنا یہ عبادت ہے آپ دیکھو پیارے بچوں علماء کے کتنے فضائل ہیں جو میرے مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں جو بچے پیارے پیارے سن رہے ہیں آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا اور ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہوگا کاش ہم بھی عالم ہوتے کاش ہم بھی علم حاصل کرتے پھر جب آنکھ کھلی ہوا صویرہ ابھی نیت کر لیں ابھی اپنی امی ابو سے اجازت لیجئے تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی کوشش کریں علم دین حاصل کریں جامعہ المدینہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا وہ ادارہ ہے جس میں بچوں کو عالم کورس کروایا جاتا ہے تو آپ جامعہ المدینہ میں اپنے بچوں کو داخل کروا سکتے ہیں آن لائن بھی درس انظامی الحمدللہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کے زیر احتمام تو آن لائن جامعہ المدینہ میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مدرست المدینہ جس میں بچوں کو قرآن پاک حفظ و ناظرہ پڑھایا جاتا ہے آپ بھی اس مدرست المدینہ میں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوا سکتے ہیں آن لائن بھی پڑھوا سکتے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں آپ وہاں پر بھی بچوں کو پڑھوا سکتے ہیں آج کل علم حاصل کرنا یہ بہت آسان ہو چکا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑی توجہ کریں ہم اس کو سنجیدگی سے لیں مدنی چینل کے ذریعے اسی طرح بہت سارے ذرائع ہیں جس میں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ دار المدینہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جس میں اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے آپ دار المدینہ میں بچوں کو داکل کروائیں دار المدینہ کے ذریعے آپ کے بچوں کو دینی علم کے سانسا دنیاوی علم بھی انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے ماشاءاللہ راشد بھائی آج تو آپ نے بہت ہی پیاری پیارے باتیں بتائی تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین آمین تو پیارے بچوں اور مدنی سینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم انشاءاللہ عز و جل ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنی نیکسٹ اپیسوڈ میں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا فی امان اللہ سلوہ للحبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ و علیہ و اصحابی وبارک و سلوہ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا بچوں کا مدنی چینل آگیا مچوں کا آگیا آگیا